خانپور کے شہری علاقہ واجد آباد کے رہائشی بشیر احمد بھٹا نے اپنے دیگرشتہ داروں کے ہمراہ احتجاج کیا تفصیلی رپورٹ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیوز شامل کرتے ہیں خانپور کے شہری علاقہ واجد آباد کے رہائشی بشیر احمد بھٹا نے اپنے دیگر رشتہ داروں کے ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ علاقہ کا مشہور نو سرباز اجمل کھوکر جو کہ پہلے اپنی ایک بیوی کو قتل کر چکا ہے دوسری بیوی کو طلاق دے چکا ہے اب تیسری شادی کر کے مختلف لوگوں اور محکموں کو بلیک مل کرتا ہے یہ ایک زینہ کے مقدم میں ملزم رہا ہے اب ہمارے مکان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور مختلف ہیلے بہانوں سے اپنے بیوی بچوں کو لے کر ہمارے مکان کے باہر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دھمکیا دیتا ہے احتجاجی افراد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ذاتی پلات ہے اجمل کھوکر کو باثر افراد کی پشت پناہی آسل ہے وہ ہمارے پلات پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ہماری ڈی پی اور رحیم ارخان سمیت عالی حکام سبیل ہے کہ قبضہ گروہ کے خلاف کاروے کی جائے اور ہمیں انصاف دیت جائے عاشق حسین بھتا میرا نا ہے والرحیم بکس قوم بھتا سکنا محالہ ملکباز فانبور کا ریائشی ہوں میں ہمارا پلات ہے جو بچے سوئے ہوتے ہیں ان کو ناجائز یہ آکے رات کو سنگ کرتے ہیں اور ناجائز یہ جو ہے نا انٹے فیکٹ ہے روڑے مارتے ہیں پتھر مارتا ہے یہ دو نمبر بندہ ہے بلکل یہ فیرنگ وغیرہ بھی ایک دو دفعہ مارے پر کٹ چکا ہے بچوں کے اوپر ہم گھر پر موجود نہیں تھے اصل بات یہ ہے کہ اس کا یہ پیشہ ہے یہ دیکھیں یہ ایف آئی آر ہے اس کا جو دو سو بوونجہ بٹا بیس ہے یہ سانہ ساجہ زیدہ رحمیر خان کا واقعہ ہے یہ صرف ریپ کرتا ہے بچوں کے ساتھ رکشے کے اوپر یہ نہیں دے جاتا ہے اور مختلف جگہ پہ جا کے یہ ریپ کرتا ہے بچوں کے ساتھ لہذا میرباننگ کی جائے کہ اس کو کوئی ایسا بچہ نہ دے جو ماں باپ باز میں کچھ ان کے ساتھ جو ہے نا ایسا سلسلہ بن جائے کہ وہ ساری زندگی پشتاتے رہیں دوسری بات یہ ہے یہ قبضہ ایک گروپ ہے قبضہ مافیا ہے قبضہ مافیا ہے ابھی بھی ہمارے اوپر یہ قبضہ کرنا چاہتا تھا اب ابھی یہ قبضہ کرنا چاہتا تھا ایف آئی آر وغیرہ اس کے سب کچھ ہے ہم نے درخواست دیا ہے تانا سیٹی خانپر میں تو دوسری اس نے دیا ہے ہمارے اوپر ہیراسمنٹ کی وہ جو ہے خارج ہو چکے یہ میرے پاس موجود ہے یہ چیک کر پہلے سب لوگ کہتے ہیں ہم جو ہے نا اس کو نہیں جانتے ہم اس کے پیچھے نہیں آئیں گے بعد میں یہ چارٹر چھے چھے رکشے بھر کے کم سے کم تیس تیس بندے لے کے آ جاتا ہے ہمیں بہت یہ تنگ کرتا ہے لہذا التجاہ ہے ہمارا سیٹی تھا نا ڈی ایس پی ایس پی صاحب اپنا جو ہے نا ڈی پیو صاحب اس کے علاوہ آئی جی ڈی آئی جی صاحب اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے خاص طور پر ہمارا جو ہے نا مزد کھا ہے ہم کہ ہمیں بہت یہ جینے کے لیے نہیں چھوڑ رہا ہمیں بہت پریشان کرتا ہے بہت تنگ کرتا ہے زیادہ اس بندے کی وجہ سے ہمارے پورے گھر والے بچارے پریشان ہیں اور ہماری بھابی ہے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے ذہنی ٹینشن میں پڑی ہے اگر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو جو ہے نا انجیکشن بوتلے لگ رہی ہیں کال انہوں نے بٹا مارا تھا اس کے پیٹ میں پیٹ میں آگے جا لگا ہے تو اس کی وجہ سے یہ بہت پریشان ہے لہذا میرے پانی کارکر عمران خان سے التجاہ ہے میری کہ ہماری سنی جائے اور قانونی کاروائی کیجئے ہمارے ریجیسٹی انتقال اوکے ہے ہمارا اپنا ذاتی ہے یہ چیک کر لیں بشیر احمد والد جو ہے نا پیٹ بکش کوم بھٹا اور یہ ہمارا جو ہے نا انتقال پر چاہے پریش بلکل پٹواری صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے آپ کے کاغذ ہاتھے ڈاکومنٹ اریجنل ہے مگر وہ بدمائش پارٹی ہے آپ جانے اور وہ جانے ہمارا کوئی حق نہیں ہے لہذا ہماری سنی جائے میرے بانی کی جائے ہمارے ساتھ دیا جائے عمران خان سے ہماری خصوصا جو ہے نا اتجاہ ہے